بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسے افراد موجود ہیں جو بڑی بیتابی سے سعودی عرب میں آنے والے دنوں میں جو بہتر حالات سعودی حکومت کی جانب سے مختلف علامیت جاری کر کے بتایا جارہے ہیں اس کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں لاکھوں غیر ملکی افراد نئے ویزوں پر آنے والے افراد جو یا اکامہ جن کے اکامے ختم بھی ہو چکے ہیں اور یا جن کے ایکزیٹ رینٹری ویزے ختم ہو چکے ہیں وہ سعودی عرب میں یا اپنے پرانے کفیلوں اور کمپنیوں سے رابطہ کرنے کے بعد آنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نئے ویزے لے کر دوبارہ سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو جانے کی بنا پر کافی زیادہ مشکلات ان تمام بہن بھائیوں کو دیکھنے میں ملی جو کہ سعودی عرب میں روزگار کے سسلے میں موجود تھے مگر اچانک وبائی مرز کرونا کی بنیاد پر مارچ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس کی بنا پر وہ اپنے ملکوں میں پھس گئے یاد رکھیں اگلے پندرہ سے بیس دنوں میں کم سے کم پندرہ اور میکسیمم بیس سے بائیس دنوں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی خوش خبری ملنے جا رہی ہے آج کی ریپورٹ وبائی مرز کرونا کی جو سامنے آئی ہے اس میں بہت اچھی خبر ہے کہ الحمدللہ تین سو کے قریب وبائی مرز کرونا کی کیسز ہو چکے ہیں کچھ علاقوں میں خلقی سی گڑبرز دیکھنے میں آئی جیسے نجران کی خبر میں نے آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی تھی جہاں وبائی مرز کرونا کی وجہ پر کچھ مساجد کو ٹیمپریری طور پر بند کیا گیا مگر اس کے باوجود الحمدللہ سعودی عرب کا کوئی ایک بھی گاؤں ایک علاقہ نہیں جہاں پر کوئی بھی لاکڈاؤن ہوا ہو یہ تمام صورتحال ہمارے لیے کافی خوشی والی خبر لے کے آنے والی ہے کیونکہ اسی بنیاد پر وزارت صحت کی اہم ترین جو ریپورٹس ہیں اسی بنیاد پر انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں سعودی حکومت نے اگلے مہینے کے ابتدائی پانچ سے دس دنوں میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یکم جنوری دوہزار اکیس سے انٹرنیشنل فلائٹس کو مکمل طور پر بحال کیا جائے یا کہ نہیں حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خوش خبری بہت جلدی اور بھرپور طریقے سے عوام کے سامنے آئے گی کہ انٹرنیشنل فلائٹس کھل جائیں گی موجودہ جو حالات ہیں سعودی عرب کے وہ بہت بہتری کی جانب ہیں سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ وبائی مارس کرونا دنیا کے بہت سارے ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے اسی بنیاد پر ہم بہت احتیاطی تدابیر روزانہ کی بنیاد پر اختیار کر رہے ہیں اور مکمل ایک کمیٹی ہر طرح کے پہلوں کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ کسی بھی علاقے میں اگر خدا نہ خاصتہ زیادہ کیسز آئیں تو فوری طور پر وہاں اہم اقدامات کر کے حالات کو کنٹرول کیا جائے اس تو دسمبر کے مہینے کے شروع کے دنوں میں ہی یہ فائنلی تیگ کر لیا جائے گا کہ سعودی حکومات اہم اقدامات انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں دوہزار اکیس میں کیا کرے گی آج کل کی جو ریپورٹس ہیں اس سے اچھا سائن اچھی علامات ہی نظر آ رہی ہیں ویڈیو لائک کر کے شراغ لازمی کر دیجئے گا تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ اہم ترین معلومات جان سکیں اسلام علیکم